دوستو پہلے ٹیسٹ مقابلے کے پہلے دن جسپرید بمراہ محمد صراط اور خرشید رانہ نے کیا کمال رچہ اتحاس اسٹریلیا کے اڑائے پر خچے سوگردی دوستو آپ سبی کا ہماری ٹوپ چینل کرکیٹ دیکھو جی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ بھارت اور اسٹریلیا کا پہلا ٹیسٹ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے جہاں پہلے دن کے خیل میں بھارتے گین بازوں نے توفان مچا کر رکھ دیا ہے جہاں دوستو بھارتی ٹیم کی طرف سے خفتان جسپرید بمراہ نے اسٹریلیای ٹیم کے بلے بازوں کے آخر کیسے پرخچے اڑا دیئے پہلے دن کی پوری ہائی لائٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی بمراہ کو ایک بہترین گین باز مانتے ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اس ویڈیو کو انتر تک ضرور دیکھیں تو چلیے دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور اسٹریلیا کے بیچ پہلے ٹیسٹ مقابلے کے پہلے دن کا خیل آج کھیلا گیا جہاں دونہ ہی ٹیموں کی بیچ ہمیں کانٹی کی ٹکر دیکھنے کو ملی اس میچ میں بھارتی ٹیم نے ٹوچ جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا تو وہیں پر دوستو اسٹریلیای ٹیم کو گین بازی کرنے کا نہیں ہوتا دیا وہیں دوستو اب ٹیم انڈیا کی طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر یششوی جیسوال اور کیل لاخل کی جوڑی اوپننگ کرنے کے لیے میدان پر اتری جہاں دوستو پہلی ہی اوہر میں جیسوال کو بائیس کے روپ میں ایک چوکہ ملا لیکن دیکھا جائے تو بھارتی بلے باز تھوڑا سا مشکت کرتے ہوئے نظرہ رہے تھے جہاں تیسری ہی اوہر کے پہلے ہی گین پر نیچل شٹارک نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے یششوی جیسوال کو کیچ آؤٹ کروا دیا اسی کے ساتھ جیسوال بینہ خاتہ کھولی ہی پویڈین ڈوڑ کے اب دوستو کیل لاخل کا ساتھ دینے کے لیے میدان پر دیودت پڑی کل آ چکے تھے لیکن اب بھی بھارتی بلے باز تھوڑا سا رن بنانی کے لیے کترا رہے تھے جہاں رن کافی دھیمی قدیر سے بن رہے تھے وہیں دوستو گیاراوی اوہر میں ہیزل ہوت نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے دیودت پڑی کل کو بھی ایلکس کیری کی ہاتھوں کیچ آؤٹ کروا دیا پڑی کل بھی بینہ خاتہ کھولی ہی پویڈین لوٹے لیکن اگلی ہی اوہر میں کیل لاخل کے بلے سے ایک اور شاندار چوکا دیکھنے کو ملا اس کے بعد دوستو کیل لاخل کا ساتھ دینے کے لیے ویرات کولی میدان پر آ چکے تھے جہاں سولاوی اوہر میں راہل نے ایک اور چوکا جڑ دیا لیکن ستروے اوہر کے دوسری گین پر ہیزل ہوت نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے ویرات کولی کو خواجہ کے ہاتھوں کیا جاؤٹ کروا دیا اس کے ساتھ ویرات کولی مانتر پانچ رن بنا کر پویڈین لوٹ گئے لیکن اگلی ہی اوہر میں راہل نے ایک اور شاندار چوکا جڑ دیا راہل میدان پر ٹکے ہوئے تھے رن بنانے کی پوری کوشش کر رہے تھے وہاں دوستو دیکھا جائے تو پنت کے بلے سے بھی ہمیں چوکے دیکھنے کو مل رہے تھے لیکن دوستو اب 23 پہ اوہر میں مچل سٹارک نے بہترین گین بازی کرتے ہوئے کیل لاخل کو بھی ایلکس کیری کے ہاتھوں کیچ اوٹ کروا دیا اس کے ساتھ دوستو کیل لاخل 26 رن بنا کر پویڈین لوٹ گئے بھارتکیم کافی زیادہ مشکل میں نظر آ رہی تھی جہاں دوستو 25 پہ اوہر میں درو جوریل نے بھی ایک قرارہ چوکا جڑ دیا وہیں اگلی ہی اوہر میں درو جوریل نے ایک اور نزاکت بھرا چوکا جڑ دیا لیکن 28 پہ اوہر میں مچل مارش نے خطرناک گین بازی کرتے ہوئے درو جوریل کو لیب اچھینے کی ہاتھوں کیچ اوٹ کروا دیا اس کے ساتھ درو جوریل 11 رن بنا کر پویڈین لوٹ گئے لیکن ایک طرف رشب پنت کے بلے سے ہمیں بہترین چوکے دیکھنے کو مل رہے تھے لیکن 32 پہ اوہر میں مچل مارش نے ایک بار پھر سے بہترین گین بازی کرتے ہوئے واشنگٹن سندر کو ایلکس کیری کے ہاتھوں کیچ اوٹ کروا دیا واشنگٹن بھی چار رن بنا کر پویڈین لوٹ گئے بہترین کے وکیٹ گرتے جا رہے تھے پنت کے بلے سے چوکے رکھنے کا نام نہیں دے رہے تھے جہاں دوستو 36 پہ اوہر میں نیتیچ ریڈی نے بھی کلاسیکل بلے بازی کرتے ہوئے ایک ہی اوہر میں ایک کے بعد ایک دو قرارے چوکے جڑ دیا نیتیچ ریڈی کے بلے سے شاندار چوکے ہمیں دیکھنے کو مل رہے تھے اور بہت ہی تیز گتی سے رن بنا رہے تھے 40 پہ اوہر میں ریڈی نے ایک اور شاندار چوکا جڑ دیا پنت اور ریڈی کے بھی شاندار ساجیداری پنپ چکی تھی 42 پہ اوہر میں ریشب پنت نے چھکا بھی جڑ دیا وہی نیتیچ ریڈی نے اگلی ہی اوہر میں ایک شاندار چوکا جڑ دیا اس لئے گنباز یہاں پر آؤٹ کرنے میں تھوڑا سا اسمرت نظر آ رہے تھے لیکن 240 پہ اوہر میں پیٹ کمینگز نے بہترین گنبازی کرتے ہوئے ریشب پنت کو سٹیو سمیت کے ہاتھوں کیا چاوٹ کروا دیا اس کے ساتھ ریشب پنت 37 رنوں کی بہترین پاری خیل کر پاویڈینڈ لوڑ گئے اگلی ہی اوہر میں ہرشی ترانہ نے ایک چوکا جڑ دیا اپنا خاتہ بھی کھول دیا لیکن اسی اوہر میں ہیزل ہوڈ نے بہترین گنبازی کرتے ہوئے ہرشی ترانہ کو بھی کیچ اوٹ کروا دیا ہرشی ترانہ 7 رن بنا کر پاویڈینڈ لوڑ گئے وہیں دوستو اگلی ہی اوہر میں نیتیچ ریڈی کے بلے سے ایک میکسیمم چھکا دیکھنے کو ملا کپتان بومبراہ نے بھی ایک خطرناک چھکا جڑ دیا لیکن اسی اوہر میں ہیزل ہوڈ کی گین پر بومبراہ بھی کیچ اوٹ ہو گئے آنٹ رن بنا کر چلتے اگلی ہی اوہر میں نیتیچ ریڈی نے ایک اور شاندار چوکا جڑ دیا لیکن اسی اوہر میں پیٹ کمکس نے بہترین اور خطرناک گنبازی کرتے ہوئے نیتیچ ریڈی کو کیچ اوٹ کروا دیا ایتیچ ساتھ ریڈی اکتالیس رنوں کی شاندار پاری خیل کر پوویڈین لڑ گئے ہمیں دوستو اسی کے ساتھ دوستو بھائیدہ ٹیم آل آؤٹ ہو گئی بھائیدہ ٹیم نے اپنے پہلے ایننگز میں دیر سو رن بنا لیے اس کے بعد اسی لئے ٹیم اپنے پہلے پاری میں بلے بازی کرنے کے لئے بیدان پر اتری جہاں اسی لئے کی طرف سے سلامی بلے باز کے طور پر اسمان خواجہ اور نیتھن میک سوینی اوپننگ بلے بازی کرنے کے لئے بیدان پر اتری میک سوینی نے پہلی ہی اوہر میں ایک شاندار چوکی کے ساتھ اپنا خطہ کھولا اگلی ہی اوہر میں میک سوینی کے بلے سے ایک اور شاندار چوکا دیکھنے کو ملا لیکن اس کے بعد کپتان جسپیت بمراہ نے خطرناک گنبازی کرتے ہوئے اوپنر بلے باز میک سوینی کو ایری بی ریو آؤٹ کروا دیا اس کے ساتھ دس رن بنا کر میک سوینی پویڈین لوڑ گئے بمراہ کافی خطرناک گنبازی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے چھٹے اوہر میں اسمان خواجہ نے ایک اور چوکا جڑ دیا لیکن اگلی ہی اوہر میں ایک بار پھر سے کپتان بمراہ نے بہترین گنبازی کرتے ہوئے اسمان خواجہ کو ویرات گولی کے ہاتھوں کیچ اوٹ کروا دیا اسمان خواجہ آٹ رن بنا کر چلتے بنے اور اسی اوہر میں ایک بار پھر سے جسپیت بمراہ نے اگلی ہی گین پر سٹیو سمیت کو بھی الپو آؤٹ کروا دیا سٹیو سمیت تو اپنا خاتا بھی نہیں کھول پائے جیہاں اب اس لئے ٹیم کافی مشکل میں نظر آ رہی تھی دسویں اوہر میں ٹریویس ہیڈ نے شاندار والے بازی کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک بیک ٹو بیک دو شاندار چوکے جڑ دیا لیکن دوستو اب بارہوی اوہر میں ہرشی ترانہ نے بھی اپنی گین بازی کا جلوہ بخیرہ ٹریویس ہیڈ کو کلین بولڈ کر دیا اس کے ساتھ ہیڈ گیارہ رن بنا کر پویدین لوڈ گئے اوہر میں دوستو اس کے بعد چودہوی اوہر میں میچل مارش نے شاندار چوکے کے ساتھ اپنا خاتا کھول لیا لیکن اس لئے ٹیم کی رن اب نہیں بن رہے تھے جہاں دوستو سترہوی اوہر میں محمد سراد نے اپنی گین بازی کا جلوہ بخیرہ میچل مارش کو کل لہول کے ہاتھوں کیا جاڑ کروا دیا مارش بھی چھے رن بنا کر چلتے بنے اس لئے ٹیم کی آدھی ٹیم پویدین لوڈ گئی تھی جہاں اس لئے ٹیم کافی دکت میں نظر آ رہی تھی 21 پہ اوہر میں ایلکس کیری نے ایک اور چھوکا جھڑ دیا لیکن اسی اوہر میں سراد نے ایک پارکس سے اپنی بہترین گین بازی سے مارنس لابو چھینے کو الی بی ڈاوٹ کروا دیا لابو چھین دو رن بنا کر چلتے بنے اس کے بعد دوستو جسپید ممڑھا تو کہاں رکنے کا نام لے رہے تھے وہیں دوستو اب 24 پہ اوہر میں ایلکس کیری نے بہترین بھلے بازی کرتے ہوئے بیک ٹو بیک دو نزاکت بھرے چھوکے جھڑ دیا لیکن اس کے بعد اگلی ہی اوہر میں جسپید ممڑھا نے پیٹ کمنگس کو بھی رشاپ پنت کے ہاتھوں کیچ آٹ کروا دیا پیٹ کمنگس تین رن بنا کر چلتے بنے اس کے بعد 27 پہ اوہر میں میچل سٹارٹ کے بلے سے ایک چوکا دیکھنے کو ملا اور اسی کے ساتھ پہلے دن کا خیل ختم ہوا جہاں پہلے دن کی خیل میں اسٹلیلی ٹیم 27 اوہر میں 7 ویکٹ کے نقصان پر سرسٹرن بنا چکی ہے اب اسٹلیلی ٹیم اب بھی 83 رنوں سے پیچھے چلتے